تراوی کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی مردوں کے لیے بھی عورتوں، اسلام بھائیوں، اسلام بینوں دونوں کے لیے اس کا شرع حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تراوی مرد و عورت سب پر بل اجماع سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ترق جائز نہیں ہے اس پر خلوفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی یعنی ہمیشگی سے اس کو ادا فرمایا اور سرکار صلی اللہ تعالی عنہم کا یہ فرمان ہے کہ میری اور میرے خلوفاء راشدین کی سنت کو لازم سمجھو تو جب خلوفاء راشدین نے بھی اس کے اوپر ہمیشگی فرمائی سرکار صلی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس کو ادا فرمایا اور اس کو پسند بھی فرمایا بلکہ صحیح مسلم میں اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی عنہم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے یعنی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن سرکار صلی اللہ تعالی عنہم نے اس کا ترک بھی فرمایا اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے ابتدائے اسلام میں یعنی سرکار صلی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں لوگ متفرق طور پر یعنی علیدہ علیدہ طور پر تراوی پڑھا کرتے تھے لیکن حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے دیکھا کہ لوگ علیدہ علیدہ جو ہے وہ تراوی ادا کر رہے ہیں تو آپ نے خیال فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب ایک امام کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں پھر آپ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ حکم دیا ان کو امام بنایا اور لوگ ان کی اقتداء میں تراوی کی جماعت ادا کرنے لگے جب دوسرے دن آپ نے جہاں مسجد میں تشریف لے دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے لوگ تراوی کی نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ اچھی بیدہ پہ ہے تو حکم یہی ہوا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کا ترق جائز نہیں ہے مرد کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے عورت کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے کتنی رقعات اس کی سنت مؤکدہ ہیں کتنی رقعات پڑی جائیں گی اسلام بھائیوں اسلام بہنوں دونوں کے لیے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بساوقات جو ہے وہ بعض لوگ چار پڑ کے نکل جاتے ہیں بعض آٹھ پڑ کے جا رہے ہوتے ہیں بعض بارہ پڑ کے تو مختلف یوں ہوتا ہے تو کتنی رقعات پڑنی چاہیے ہمیں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراوی کی بیس رقعاتیں ہیں اور احادیث پاک سے بھی یہی ثابت ہے اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق آدم حضرت علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد کے مسلمانوں کا یہی معمول رہا چنانچہ بے حقیقی حدیث پاک ہے کہ ساعب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیس رقعاتیں پڑھا کرتے تھے اسی طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یوں ہی تھا کہ لوگ بیس رقعاتیں ادا کیا کرتے تھے موتہ میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں تئیس رقعاتیں ادا کیا کرتے تھے تو اس کی تطبیق یہ بیان کی ہے کہ بیس رقعاتیں تراوی کی اور تین رقعاتیں وطر کی تو جمہور کا یہی موقف ہے کہ تراوی کی بیس رقعاتیں ہیں تو لہٰذا بیس رقعاتیں ہی پڑھنی چاہیئیں جو آٹھ پڑھ کر یا بارہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں ان کا یہ عمل درست نہیں ہے اٹیمیٹ ٹیس لائم بھائیو مدین چینل کے ناظرین پتا چلا کہ جماعت کے ساتھ تراوی آ کے پڑھنی چاہیئے بیس رقعاتیں ادا کرنی چاہیئے تراوی فی نفسی ہی سنت موقعہ ہے اور بلا وجہ یہ چھوڑنا گناہ ہے نہیں چھوڑ سکتے اور اس میں یہ بھی ایک حدیث پاک جو بتائی گئی تو اس میں درمیان میں ایک لفظ آئیت ہے کہ سواب کی طلب کے لیے تو طلب سواب کی بھی نیت ہونی چاہیئے انشاءاللہ اس سے جیسے امیرے لیے سنت ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ ہر عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ہوں تراوی پڑھنے آ رہے ہیں ایک اچھا عمل ہے لیکن اس میں اگر مزید اچھی اچھی نیتیں شامل ہو جائیں گی طلب سواب کی مغفرت کی نیت ہو جائے گی انشاءاللہ مزید اس کی برکتیں ملیں گی تراوی کی جماعت اس سے مراد یہ ہے کہ تراوی کی جماعت سنت علل کی فائیہ ہے اگر سب لوگوں نے تراوی کی جماعت کو چھوڑ دیا کوئی بھی کسی نے بھی جماعت نہیں کی تو گناہگار ہوں گے اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا ادا کر لی ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہیں لیکن جو شخص مقتدہ ہے پیشوا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اور راغب ہوں گے مساجد کی طرف آنے میں تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر ہی جماعت کے ساتھ ادا کریں مٹھ مٹھے اسلام بھائیوں مدین چینل کے ناظرین تراوی کی جماعت کے حوالے سے بھی پتا چلا کہ یعنی من جملہ سب لوگوں کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بتاہ کسی کے اگر جماعت رہ جائے تو وہ اپنے طور پر بعد میں تراوی پڑھنی ضرور ہے کبھی اگر کسی عذر کی ویسے رہ جائے کسی کی جماعت تو اس پر بھی پڑھنا ضروری ہے تراوی لازمی ہے یہاں ایک سوال ہے کہ کیا تراوی جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ محلے کی مسجد میں ختم قرآن ہو رہا ہے وہاں ہم نے پڑھنا شروع کی تو کیا بس سارے پورے تیس دن یا استائیس دن وہی پہ پڑھنا ضروری ہے یا جیسے کبھی مہمان کہیں چلے گئے کئی دوسری جگہ پہ چلے گئے تو وہاں جا کے بھی تراوی پڑھ سکتے ہیں بس اوقات ہوتا یہ کہ کہیں جاتے ہیں وہ تراوی چھوڑ دیتے ہیں میں تو وہاں پڑھ رہا ہوں میں وہی جا کے کل پڑھوں گا اس میں یہ ہے کہ تراوی کے اندر ایک قرآن پاک کا جو ہے وہ ختم جو ہے یہ سنت ہے سننا اب ایک مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر کسی نے فی نفسی تراوی سنت مواقع دا ہے تراوی پڑھنی ہے اگر کسی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے اس مسجد میں جس میں ادا کرتے ہیں نہیں کر سکے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تراوی کو بالکل چھوڑ دینا ہے گھر میں بھی ادائیگی کر سکتے ہیں لہٰذا بعض لوگ جو عذر بناتے ہیں کہ مسجد کی جماعت چلی گئی یا جہاں ہم پڑھتے تھے تو آج کی تلاوت مس ہو گئی تو لہٰذا جو ہے وہ اب میرا جو ہے وہ ختم کا سلسلہ ختم کے سلسلے میں تو ڈسٹرمنٹس آ جائے گی لیکن تراوی کو بھر سولت نہیں چھوڑنا ہے تراوی سنت مواقع دا ہے اس کی ادائیگی خود سے بھی ہو سکتی ہے ابھی جیسا کہ اس کا حکم سننا کہ جماعت کے ساتھ اس کی ادائیگی سنت الالکفائے ہے اور مسجد میں آ کر پڑھنا افضل ہے لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا ہے تو تراوی تو بھر سولت اس کو ادا کرنی ہی کرنی ہے مہمان ہے یا پریشانی ہے تو اس سولت میں گھر میں ادا کر سکتا ہے